موسیقی وہ بیبی سیٹنگ کیلئے گھر میں جانے والی تھی اصل میں وہ ایک رچ فیملی کے ہاں آنے والی تھی ان کا ایک بیٹا تھا لیوک جس کے ایج بارہ سال تھی خیر ایشلی کے آنے سے بہرے ہمیں اس فیملی کا سین دکھایا جاتا ہے یہ ایک ہیوی میرٹ کپل تھا آدمی اپنی وائپ پر لڈو تھا اور عورت مرچ کی طرح تیکی تھی جو اپنے ہزبین پر حکم چلا تھی کیونکہ بیچارے نے اپنی پسند کی ٹائی نہیں پہنی تھی اور میڈم کو وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اس کے بعد ہمیں دو اللو کے پٹے بھی دکھائے جاتے ہیں چشمش کا نام ہے گیرٹ اور دوسرے کا لیوک اس ٹائم وہ اپنے ٹیبلیٹ میں وہ والی پوٹوس دیکھ رہے تھے کیونکہ دونوں ہی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ رہے ہیں اور اسے دیکھ کر انہیں کچھ کچھ ہوتا ہے خیر ان چوزوں کو آگے کہانی میں ہم صحیح سے سمجھ پائیں گے تب پٹاکہ ایشلی دروازے پر آتی ہے اور آنٹی کا حضبین اسے دیکھ کر لائن مارنے لگا ظاہر ہے ایسی کیوٹ سی لڑکی کو دیکھ کر انکل کو اپنی گاڑی پرانی لگ رہی ہوگی خیر اس سب کے علاوہ ایشلی کا بھی ٹائم سے ایلیوک کو بیبی سیٹ کر رہی ہے اور آج رات بھی اس فیملی کو ضرورت پڑی جاتے ٹائم آنٹی ایشلی کو سمجھاتی ہے کہ لیوک سلیپ واک کرتا ہے تو اس لئے ہم دور کے ہینڈل کے ساتھ پینسل رکھ دیتے ہیں جسے ہمیں پتا چلتا ہے اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ گیرٹ بھی اور ایشلی لیوک کے ساتھ گھر میں تھی اب یہ کرسمس کا ٹائم تھا تو ایشلی کو اپنا بوائی پرینٹ بار بار کال کر رہا تھا ظاہر ہے نیا نیا پرینٹشپ ہے تو آگ لگی ہوگی خاص کر بندو کے دل میں مطلب ایشلی کا بوائی پرینٹ خیر اس ٹائم ایشلی کو گھر میں سپائیڈر نظر آتا ہے اور وہ ڈھر کے مارے پینتیس آزار گیگا وارٹس کی چینخیں مار دیتی ہے جیسے دنیا کا آنٹا گیا ہو تب اپنا چھوزا لیوک وہ لڑکی کو وجانے آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ جلدی اس گبر کو مار دو مگر لیوک جو بڑی معصومیت کے ساتھ اسے گلاس اور پیپر کی مدد سے زندہ اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اور پھر وہ اسے باہر چھوڑ دیتا ہے خیر سپائیڈی تو گیا اور یہاں لیوک کا بھی فراؤڈی فیل کر رہا تھا کہ اس نے لڑکی کو بچا لیا مگر ایشلی کو پون پر بات کرتے ہوئے بندہ جیلس تھا اور لال پیلا ہو رہا تھا توڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیمپین کی بوٹل لے کے ایشلی کے سامنے پینے لگا جو اس پر غصہ کرتی ہے کہ پاگل تو نہیں ہو گئی یہ کیا کر رہے ہو مگر وہ کہتا ہے کہ ایشلی اب میں بڑا ہو گیا ہوں ایک مرد ہوں میں یہ پی سکتا ہوں ایشلی اس سے بوٹل لیتی ہے اور اس پر غصہ کرتی ہے کیونکہ اس کیلئے تو یہ ایک بچہ ہی تھا اس کے بعد لیوک مووی دیکھنے کی بات کرتا ہے کیونکہ اس بچے کے ارادے اچھے نہیں تھے پھر سے چھوزا اس پر اٹھیک کرتا ہے وہ بھی ہونٹو پر مگر یہ حملہ ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ ایشلی اسے ہٹا دیتی ہے کہ گدے تجھے کیا ہو گیا ہے تم ایک بچے ہو تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے اب یہاں اس اللو کے پٹے کو کون سمجھائے کہ وہ لڑی دو لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے یا کر چکی ہے اور تمہارا یہ جادوس پر نہیں چلنے والا چاہے تیرے سر پر سینگ ہی کیوں نہ اگ جائے کیونکہ سچ میں ایشلی اس ٹائپ والی تو نہیں تھی خیر اس کے بعد عجیب سے ہاتھ سے ہونے لگے جیسے پہلے ایک پان کال جہاں دوسری طرف سے کسی کی آواز نہیں آتی اور یہ سین ہورر موئیز میں دکھا دکھا کر پکا دیا ہے ہمیں خیر تھوڑی دیر بعد پھر سے ایک پان کال آتا ہے اور دوسری طرف سے کوئی خراب گلے والے ڈھراؤنے آواز میں کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں اب ایشلی کو بہت غصہ آتا ہے وہ جس بچے کو بیبی سیٹ کر رہی ہے اس پر نشہ چڑ گیا ہے اور اب وہ کہیں اور چڑھنا چاہتا ہے یہ ایک مسئیبت کم ہے کیا کہ اب کوئی پاگل سنگ کی کلر بھی آئے گا اور اب چینختے چلانے کا ایک چیلنج شروع ہو جائے گا اس کال کے بعد ایشلی کو ڈر لگنے لگا کیونکہ کسی نے سینٹا کلاوس کا سٹیچیو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھا تھا اور بیکڈور بھی ہو بنتا ایشلی پولیس کو کال کرنی کی بات کرتی ہے سیل فون لیوک کے پاس تھا جو اسے پاس کر رہا تھا مگر وہ وہاں کے ایک ویرم میں گھر جاتا ہے جس پر ایشلی کو غصہ آتا ہے خیر دروازے پر نوک ہوتی ہے ایشلی دیکھنے کی کوشش کرتی ہے مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا خیر یہاں لوک مرد بن کر اپنی مردانگی دکھاتا ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو ہمیں ڈرانا بن کرو اور نہ تیرا حال برا ہوگا اسی کے ساتھ وہ ڈھور اپن کرتا ہے اور اس کا دوست گیر ایٹوزے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ ان دونوں کو ڈرہ رہا تھا خیر بیشلی اور لیوک کو لگا شاید اسی نے فون کال کی اور باقی عجیب سی باتیں جو ہو رہی ہے وہ یہی کر رہا تھا مگر ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ گھر میں ابھی بھی کچھ فیل کر رہے تھے وہ تینوں ڈھرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں تھا مگر اب ایشلی پولیس کو کال کرنا چاہتی تھی مگر عجیب تھا کہ سارے کنیکشن کارٹ لیے گئے تھے سیلپون ایکویریم میں گر گیا تھا کسی اور کے پاس پون نہیں تھا لیوک لیپ ٹاپ سے پولیس کو انفرم کرنی کی کوشش کرتا ہے خیر یہاں شاید انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں تھا تو ایشلی یہ پیسلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی کار لے کے یہاں سے چھلے جائیں گے مگر کسی نے کار کا ٹائر پھنکچر کر دیا تھا اور پھر گیرٹ اوپر کے پلور سے نیچے آتا ہے جس کے آت میں گینڈ تھا اور اس پر لکھا تھا گیرٹ تو یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اس کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان پیاری ہے اور وہ وہاں سے کسک جاتا ہے مگر گھر کے باہر آتے ہی گھن شوٹ کی آواز آتی ہے اور وہ گر جاتا ہے یہ دیکھ کر ایشلی کے دھوتے اٹھ جاتے ہیں مطلب یہ سچ تھا کیونکہ ان کے ساتھ یہ سب کوئی جان پوچھ کر کر رہا تھا اور وہ جھو بھی تھا بہت خطرناک تھا یہ سب دیکھ کر مرد لیوک بچوں کی طرح رونے لگا اور ایشلی اسے کام ڈاؤن کر رہی تھی کہ اڈروں مت بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے لے کر اوپر کے پلور میں جاتے ہیں جہاں لیوک نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے ڈیڈی اپنے گن کہاں رکھتا ہے اور اب انہیں ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی گسا ہو تو وہ چھپ کے سے وہاں جاتے ہیں پہلے تو وہ ایٹیک میں چھپ جاتے ہیں مگر وہاں ایشلی کے چہرے پر ایک سپائیڈر گر جاتا ہے جہاں لیوک ہوں اس کی ہیلپ کرتا ہے اور اسے شو کر رہا تھا جیسے وہ اسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے خیر ایٹیک سے نیچے آنے کے بعد لیوک گھن لے کے باہر جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے ہم ایک ماسک پہنے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھن تھی اور وہ دونوں وارڈ روپ میں چھپ جاتے ہیں مگر یہاں ایشلی وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب ریال نہیں ہے بلکہ یہ دو نمو نے اسے بے وقوب بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ماسک پہنا ہوا آدمی اصل میں گھیر اٹھتا اور ایک دھمزے ایشلی اسے پہچان لیتی ہے اور دونوں کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اب یہاں لیوک ایشلی کو ایمپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے یہ سب پلین کیا ہوا تھا خیر یہ کبھی خطرناک تھا اور کوئی مر بھی سکتا تھا تو ایشلی کا بیجہ پرائے ہو جاتا ہے اور وہ اس کے موم ریٹ کو کال کرنے کی بات کرتی ہے کیونکہ یہ بچہ شاید ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یہ منٹلیل ہے اس ٹائم لیوک ایشلی کو بہت ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایسا مت کرو مگر وہ نہیں ماننے والی تھی خیر لیوک اس پر چل جاتا ہے اور اسے ایک تپڑ مار دیتا ہے جس سے ایشلی سٹیر سے نیچے گر جاتی ہے بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے اسے چیر سے باندھا گیا تھا مو پر ڈک ٹیپ تھی اور یہ دو گتے جو کافی ہیپی لگ رہے تھے خاص کر لیوک جس کا ایٹیٹیوڈ ایک دم سے بدل گیا وہ ایشلی کے ساتھ کافی بدتمیزی کرنے لگا جیسے وہ اس کا پرس چیک کرتا ہے اس کا لیپ سٹیک اس کے مو پر لگاتا ہے اور اپنی دل کی بات کہہ دیتا ہے کہ میں ایک بچہ نہیں ہوں اور تمہیں دیکھ کر کچھ کچھ ہوتا ہے تم نے میرے فیلنگز کو ہٹ کیا ہے تم مجھے ایک بچہ سمجھتی ہو ایشلی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سٹیا گیا ہے کیونکہ اس ٹائم لیوک نے گن بھی ہاتھ میں پکڑی تھی مطلب ریال والی گن وہ والی گن نہیں اور کافی عجیب باتیں کر رہا تھا اب یہاں اس کا دوست گھرر جو کافی مزے سے بیٹھا تھا اور یہ سب انجوائے کر رہا تھا لیوک ٹروت اور ڈیر گیم کھیلنے کی بات کرتا ہے اور لیوک اسے یہ کہتا ہے کہ اگر تم جیتی تو میں تمہیں انٹائی کر دوں گا پر اگر تم ہار گئی تو تمہیں یہ ڈرنک پینی ہوگی شاید اس میں زہر تھا اب یہاں ایشلی اسے سمجھانی کی کوشش کرتی ہے کہ آخر تمہارے دماغ میں چھل کیا رہا ہے یہ سب دیکھ کر تو تمہاری لگنے والی ہے اچھا یہی ہوگا کہ تم ابھی مجھے کول ہو اور میں یہ سب بھول جاؤں گی مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر میں نے تمہیں کول آ تو تم شور مچاؤ گی اور میرے مومڈ ایٹ کو بتا دو گی اور ہمیں یہ گیم کھیل نہیں ہوگی اب ایشلی جس کا بیجا پرائی ہو رہا تھا کیونکہ وہ کچھ کرن نہیں سکتی تھی اور چوٹا شیطان حد سے زیادہ سمارٹ نکلا خیر یا اس کی باتوں سے ایزا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ مچیور ہو یا ایک سائیکو اس ٹروت اور ڈیر گیم میں لیوک ایشلی کو چھوٹا بھی ہے اور بعد میں گیرٹ وہاں سے جانی کی بات کرتا ہے کہ شاید یہ سب صحیح نہیں کیونکہ ہم کچھ زیادہ ہی آگے آگئے ہم پکڑے جا سکتے ہیں جہل بھی جا سکتے ہیں وہ وہاں سے جانی کی بات کرتا ہے مگر لیوک جو کا بھی چالاک تھا اسے اس میں پسا لیتا ہے اور منہ لیتا ہے کہ آگے دیکھو اس سے بھی زیادہ مزا آئے گا خیر اب ان دونوں کے ارادے کیا تھے آگے پتہ نہیں مگر اس ٹائم گر پر کوئی آتا ہے اور وہ تا ریکی ایشلی کا بوائی پرینڈ اب ان کے لیے کباب میں ہڈ دیا گئی اسے دیکھ کر لیوک کو اچھا نہیں لگتا پہلے تو وہ ایشلی کو چھیر کے ساتھ ڈائننگ روم میں چھپا دیتے ہیں اس کے مو پر ڈکٹے بھی لگا دیتے ہیں اور ریکی اندر آنے کی بات کرتا ہے لیوک اسے وان سے جانے کیلئے کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں مان رہا تھا اس کے ہاتھ میں پول تھے اور وہ ایشلی کو یہ دینے والا تھا لیوک کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے گھر میں ڈونڈنے لگا وہ اسے نہیں مل رہی تھی اور ایشلی بھی گوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح آواز نکالے اور ریکی کو پتا چلے مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈسکور کرتا پیچے سے لیوک کا پیچھالا کی سے بیس بال بیٹ لے کے اس کے سر پر وار کرتا ہے ریکی وہیں پر گر جاتا ہے اور لیوک جو خوشی سے ڈانس کرنے لگا کیونکہ یہ بچہ ایک سائکو ہے اور اسے سب میں مزا رہا تھا وہ ابھی ڈانس کر رہا تھا کہ ریکی ابھی بے ہوش نہیں ہوا تھا وہ اٹھتا ہے اور اس سے بیٹ چین لیتا ہے اسے سبق سکانے والا تھا کہ گیرٹ گدا وہاں آتا ہے اس کے ہاتھ میں گندیوں ریکی کو وون کرتا ہے کہ زمین پر بیٹ جاؤ اور بیٹ کو پینک دو ورنہ میں تمہیں شور کر دوں گا بیٹ کے پینکتے ہی لیوک ریکی کے سر پر وار کرتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے ویسے بھی وہ بچے تھے سانہ ہو کے وہ ٹریگر دبائے تو ریکی مجبور تھا ویسے اس سے پہلے لیوک نے اس کے موہ پر پینسل سے بھار بھی کیا تھا جسے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اب گیرٹ یہ سب دیکھ کر تھوڑا نروس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ لیمٹ کروس کر رہے تھے گیرٹ یہاں پھر سے پیچھے ہٹنے والا تھا مگر لیوک اسے پھر سے منع لیتا ہے اور اس بار جب ریکی کو ہوش آتا ہے ایشلی اور وہ چہر سے باندے گئے تھے ایشلی اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم یہاں کیوں آئے وہ فون کی طرح اشارہ کرتا ہے جسے یہ بات ساب ہو گئی کہ اصل میں یہ لیوک کا کام ہے اسی نے یہ پلان کیا تھا اور ریکی کو یہاں بلایا اب اس سے پہلے جب ریکی پکڑا نہیں گیا تھا ایشلی نے کابی جالا کسے گلاس کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا تھا اگر موقع ملا تو وہ خود کو چھلا سکے اب یہاں لیوک اس کمینے نے یہ سب پہلے سے ہی پلان کیا تھا اب وہ ایشلی کے دوسرے بوائی برین کو بھی بلانے والا تھا اور آگے وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے آپ جان جائیں گے پر جو بھی تھا ایشلی کی وجہ سے تھا کیونکہ وہ ایک سائیکو کو بیبی سیٹ کر رہی تھی اس کے بعد وہ ریکی پر پینٹ کا ڈبا پینکنے لگا اور اگر وہ صحیح اس کے سر پر لگ چاہتا تو اس کی موت ہو چاہتی گیرڈ بھی یہ سب دیکھ کر ڈھر چاہتا ہے کہ آخر لیوک یہ سب کیوں کر رہا ہے اور ریکی بھی بہت ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو وہ ایشلی کو آوازیں دے رہا تھا جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس سے پہلے ہی لیوک پینٹ کا ڈبا تیزی سے ریکی کے سر پر پینکنے لگتا ہے بیچارے کا بیچہ باہر نکلاتا ہے اور ڈسٹربنگلی وہ وہی پر مر جاتا ہے اس بات سے لیوک کا بھی خوش نظر آ رہا تھا اسے ڈر نہیں تاکہ وہ کبھی پخڑا بھی جائے گا اس کے بعد ایشلی بھی خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور لیوک کی گھن لے کے وہ اسے ڈرانے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا مگر لیوک کو کوئی بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ گھن خالی تھی یہ دیکھ کر ایشلی وہاں سے بھاگنے لگی گیرٹ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اتنی آسانی سے تو وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا لیوک نے گھر کے چار اور جھال بچھایا تھا ویسے یہ بچہ جتنا معصوم لگ رہا ہے اس سے کئی زیادہ شیطان ہے کیونکہ اس ٹائم ایشلی اس کے ٹرپ میں پنچ جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اسے واپس گھر میں لے آتا ہے اب گیرٹ بھی سب سے کابی ڈرہ ہوا تھا اتنے میں ایشلی کا ایک اور بوئی پرینٹ بھی آ جاتا ہے لیوک اسے ایک سوری لیٹر لکھواتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ ایشلی مانگ رہی ہے اور اسی کے ساتھ وہ اسے کابی چالا کیسے پانسی سے لٹکا دیتا ہے دوسری طرف گیرٹ کو یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا تو وہ ایشلی کو انٹائی کرنے لگا مگر اتنے میں لیوک وہاں آتا ہے اور یہ دیکھ کر لیوک اپنے ہی پرینٹ کو شوٹ کرتا ہے اسے مار ڈالتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ ایشلی میں بھی نائپ سٹیپ کرتا ہے اور پورا کرائم سینے سے بناتا ہے جیسے یہ سب اس کے بھائی پرنے کیا ہو اور خود اپنے روم میں جا کر محسوم بچے کی طرح سوچاتا ہے جب اس کے مام ڈیٹ گھر آتے ہیں یہ دیکھ کر ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے آتے ہیں جو اپنے بیٹ پر تھا اور اسے شوک کر رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہو خیراخری سین میں پولیس والے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک زندہ ہے اس نے اپنے زخم پر ڈک ٹیپ لگائی تھی اور چاہتے ٹائم ایشلی لیوک کو انگلی والا اشارہ کرتی ہے بعد میں لیوک اپنی ماں کو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایشلی کی پکر ہو رہی ہے مجھے اس کے پاس ہسپٹل جانا ہے ظاہر ہے وہ اس لئے جانا چاہتا تھا تاکہ اسے مار دے ورنہ اس کا سارا راز کل جائے گا اسی کے ساتھ مہوئی کا دی اینڈ